بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کا رکو نمبر چھبیس اور دوسرے پارے کا رکو نمبر دس اس رکو کا ترجمہ بھی ہو چکا گریمر بھی ہو چکی اور اس کے تفسیر بھی ہو چکی اس اپیسوڈ میں انشاءاللہ میں اس رکو میں جو اسباق ہمیں ملتے ہیں مختصرا نمبر وار اس کو بیان کروں گا سَلْ بَنِي اسرائیلَكَ مَا تَيْنَاهُمْ مِنَ آيَةٍ بَيِّنَا اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ ہم نے ان کو کیسی واضح نشانیاں دی تھی اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی بھی نعمت ملتی ہے تو شکر تو ادا کرنا چاہیے ساتھ ساتھ فکر بھی کرنی چاہیے کیونکہ ہر نعمت کے بارے میں آخرت میں سوال بھی ہوگا کہ اس نعمت کا حق بھی آپ نے ادا کیا کے نہیں کیا ہمیں نعمت جب بھی کوئی ملتی ہے صحت کی نعمت ہے پیسے کی نعمت ہے اولاد کی نعمت ہے اور بھی جو ہمیں مختلف قسم کی نعمتیں ملتی رہتی ہیں چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ روحانی ہو تو ہمارے دل میں جو دیندار لوگ ہیں ان میں شکر کا جذبہ تو پیدا ہوتا ہے سب کے دل میں فکر کا نہیں پیدا ہوتا تو شکر کے ساتھ ساتھ ہمیں فکر بھی کرنی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس نعمت کی ناقدری ہو جائے اور اس کے شکر میں ہم سے کمی ہو جائے تو سب سے پہلا شکر نعمت کا کیا ہے کہ آپ زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ مجھے اللہ نے دی ہے اس کا اظہار کریں دوسرا یہ کہ اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے خلاف کبھی استعمال نہ کریں اور اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے اس میں دوسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے کافروں کے لیے دنیا کو مزین کر دیا آج بہت سے مسلمان احساس کم تری کے شکار ہیں ہم تیسری دنیا کے لوگ ہیں ہم لٹے پٹے لوگ ہیں اور ہمارے باس ٹی وی میں انکر بیٹھ کے بھی ہمیں ہمارا چہرہ دکھاتے رہتے ہیں کہ تم تو یوں ہوں تمہارے غربت ہے تمہارے مہنگائی ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارا بھی بہت زیادہ قصور ہے لیکن یہ کچھ اللہ کی طرف سے بھی آزمائشیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے ان کو دنیا میں ہی سب کچھ دے دیتے ہیں تو اس دنیا سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے قرآن میں سورہ کحف میں اللہ کا ارشاد ہے انہا زیین انہا جعلنا ما علی الارضی زینت اللہ کہ جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہم نے زمین والوں کے لئے اس کو مزین کر دیا ہے تو دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے اور مسافر خانہ سمجھ کے اس دنیا میں رہنا چاہیے ہمیں کہ مسافر خانہ ہے اس سے اتنا دل نہیں لگانا آج کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ جاپان میں کرونا سے اتنے لوگوں کی موت نہیں ہو رہی جتنی خودکشیوں سے موت ہو رہی ہے یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے یا تو کرونا کی ٹینشن کی وجہ سے پاگل ہو گئے ہیں یا ویسے ہی مرتے چلے جا رہے ہیں تو یہ کافر جب دنیا سے اتنا دل لگا لیتا ہے نا بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے اس دنیا سے تو پھر وہ دنیا کا نقصان برداشت نہیں کرتا وہ موت کا تصور بھی نہیں برداشت کر سکتا اور کمال ہے اسی ٹینشن میں مر بھی جاتے ہیں تو اس لیے مسلمان کو دنیا کو بہرحال مسافر خانہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہاں یہ یاد رکھیں اپنی ہماقتوں کی وجہ سے اگر آپ دنیا میں پیچھے رہ گئے ہیں تو اس پہ فخر کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے مثال کے طور پر آپ غریب ہیں نمازی بھی ہیں اور آپ روزے بھی رکھتے ہیں تحجد گزار بھی ہیں اور ایک آدمی غیر مسلم ہے یا وہ اللہ کا نافرمان ہے اور اس کو بہت نوازہ ہے اللہ نے اس کو دنیا میں تو آپ یہ کہیں کہ میں چونکہ نمازی ہوں اور مجھے اللہ نے غریب رکھا ہے تو اس لیے کہ یہ میرے نیک ہونے کی علامت ہے اور قیامت میں اللہ مجھے نوازے گا تو پہلے آپ اپنے عمال کا جائزہ دیں کہیں ایسا تو نہیں آپ اپنے ہماقتوں کی وجہ سے غریب ہیں ایک غربت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ تو اللہ جس کو چاہتا ہے رز دیتا ہے جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے ایک غربت انسان کی اپنی ہماقتوں کی وجہ سے ہوتی ہے وہ ہے کہ سست کاہل کوئی پلیننگ نہیں ہے کسی بھی چیز کی نہ صحت کی پلیننگ ہے نہ کوئی گھر بار کی پلیننگ ہے بس ایسے عباش زندگی گزر رہی ہے بس نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھ لیتے ہیں چلو یہ بڑی غریمت ہے اللہ نے اتنی بڑی توفیق دی آپ کو تو یہ جو آج مسلمانوں کی اکثریت ہے یہ میرا خیال ہے زیادہ تر ہم اپنی ہماقتوں کی وجہ سے اس بدحالی کا شکار ہیں تو اس پہ فخر کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ نے اپنی اصلاح کر لی جیسے صحابے کرام ہر ہر چیز میں وہ ماہر تھے اور ہر ہر چیز میں وہ بیدار مغزی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے اس کے باوجود آزمائشیں آ رہی تھیں ان کا معاشی بائیکارٹ کیا گیا تو ان لوگوں پر تو یہ آیت پوری طور پر صادق آتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں تو ہم ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو صحابہ کی جگہ سمجھیں کہ ہم پر بھی وہ آزمائشیں اسی وجہ سے ہیں تو ہمیں یہ فرق کرنا پڑے گا کہ ہماری ہماقتوں کی وجہ سے ہیں یا اللہ کی طرف سے اگر اللہ کی طرف سے ہیں ٹینشن کی بات نہیں ہے اس غربت کو اللہ دور کر دے گا انشاءاللہ اور اس پریشانیوں کو اللہ دور کر دے گا آخرت میں ہمارا بڑا مقام ہے لیکن اگر ہماری اپنی ہماقتوں سے ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ شیر ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے یہ بھی محاسبے کی ضرورت ہے اللہ نے فرمایا لوگ ایک امت پر تھے اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اصل جو دین فطرت ہے وہ اسلام ہے جو بھی اسلام سے ہٹا ہوا ہے وہ انسان کی نیشرل لائف سے ہٹا ہوا ہے جبکہ ہمارے معاشرے میں الٹا سمجھا جاتا ہے جو مذہب پر چل رہا ہے اس کو لوگ کہتے ہیں معاشرے سے کٹا ہوا ہے ہٹا ہوا ہے وہ بھائی ہٹے ہوئے وہ ہیں جو مذہب پر نہیں چل رہے ہیں اس لئے کہ ہمارے جو باپ تھے آدم علیہ السلام اور امہ ہوا ان کا تو یہی کلچر تھا یہی مذہب تھا یہی دین تھا تو باقی جتنے لوگ ہیں وہ سارے اس سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں تو اس لئے ہمیں یہ سوچ کے بھی اسلام کو فالو کرنا چاہیے کہ اصل ہمارا دین جو ہے نا باپ دادا سے وہ یہی چلا رہا ہے یہ فیصلہ کرنا چاہیے اس آیت میں ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ کتاب میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جو کتاب کے اولین مخاطب تھے یعنی اہل علم اور اہل فراست قرآن تو سب سے پہلے انہی لوگوں کو خطاب کرتا ہے جن کو پہلے سے علم ہے جیسے یہودیوں کا خطاب کیا عیسائیوں کا خطاب کیا تو پہلے بھی کتابیں جو آتی تھیں پڑے لکھے لوگ پہلے مخاطب ہوتے تھے ان کے تو اس کے باوجود انہوں نے کتابوں کو ماننے سے انکار کیا تو اس سے ہمیں یہ علمی نکتے کی بات پتہ چلتی ہے کہ ذہانت الگ چیز ہے ہدایت الگ چیز ہے آج بہت سے پڑے لکھے لوگ اسلام کا انکار کرتے ہیں میں نے تو بہت سے ڈاکٹر دیکھے ہیں بہت سے ماہر نفسیات کی تقریریں سنی ہیں بڑے فنٹر بنے ہوتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو اسلام کے بالکل اگینس لوگ ان کو اس بیس پر فالو کرتے ہیں کہ یہ پڑے لکھے ہیں تو یاد رکھیں پڑے لکھے ہونا اور ذہین ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ ہدایت پر ہے یہ ذہانت اگر وحی کے نور کے بغیر ہوگی تو یہی ذہانت بیڑا غرق کروائے گی یہی ذہانت آپ کو تباہی بربادی کی طرف لے کر جائے گی تو اس آج سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کے اصول الگ ہیں ذہانت کے اصول الگ ہیں ذہین آدمی گمراہ ہو سکتا ہے پڑا لکھا آدمی گمراہ ہو سکتا ہے تو اس لیے اللہ سے انعابت مانگنی چاہیے جو ہدایت چاہتے ہیں ہدایت ان کو ملے گی چاہے وہ پڑے لکھے ہو یا نہ ہو ہمیں یہ بھی پتہ چلا اللہ فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو جنت میں چلے جاؤ گے اور آزمائشیں نہیں آئیں گی تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے بھائی دیندار کو آزمائشیں آتی ہیں کسی پہ تھوڑی کسی پہ زیادہ تو یہ کہنا کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا یہ عبادت نہیں ہوتی میرا دل نہیں چاہتا لوگ کہتے ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں نماز کا دل نہیں چاہتا کوئی نسخہ بتا دیں کہ دل چاہے ہم کہتے ہیں بھائی دل نہ چاہے پھر نماز پڑھو دل نہ چاہے پھر نظر کی حفاظت کرو تو آزمائشیں آتی رہیں گی ہر طرح کی اور ان آیتوں میں خرش کرنے کی بھی فضیلت ہے مَا لَا يُنفِقُونَ کیا خرش کریں اللہ نے فرمایا والدین پہ خرش کرو رشداروں پہ خرش کرو اپنا محاسبہ کریں بیٹھ کے کہ ہم میں سے کون ہے جو والدین کو پیسے دیتا ہے جبکہ ان کو ضرورت بھی نہیں ہے ہم میں سے کون ہے جو اپنے بیوی جو اپنے بیوی بچوں پہ خرش کرتا ہے اضافی خرش ہم میں سے کون ہے جو اپنے قریب ترین رشداروں پہ مسکینوں پہ اور مسافروں پہ خرش کرتا ہے تو ان تمام مددات کے لیے آپ کو اپنے مال میں سے کچھ کچھ پیسے نکال لیں ٹھیک ہے آپ کے خرشیں بہت زیادہ ہیں آپ کی تنخبہ بہت کم ہے تو بھئی تھوڑا ریشو نکال لیں تب ہی تو اللہ نے فرمایا کہ ہم یہ نہیں بتا رہے کتنا نکالو یہ تو اللہ نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا ہے تو یہ اللہ نے آسانی رکھی بھائی جس کا جتنا ظرف ہے جتنا اللہ پہ توقع لے جتنا حوصلہ اس حساب سے کرے وہ تو اللہ نے تو ہمیں جگہیں بتا دی یہاں پہ خرش کرنا ہے تو آج سے میں بھی ارادہ کرتا ہوں آپ بھی ارادہ کر لیں کہ ان تمام مددات پہ ہم نے خرش کرنا ہے اور ان میں سے سب پہ کچھ نہ کچھ ہم نے مال جو ہے ان کو دینا ہے اقربین کا جو لفظ ہے قریب ترین دشدار قریب ترین دشدار کون ہے دیکھیں سب سے پہلے تو والدین ہیں لیکن وہ چونکہ بہت اہم مصرف ہے اس لئے اللہ نے ان کا الگ سے ذکر کر دیا تو قریب ترین دشداروں میں سب سے پہلے آپ کے والدین دادا دادی نانا نانی پر دادا پر دادی پر نانا پر نانی یہ سب والدین ہی کے حکم میں جن کو کہا جاتا ہے آپ کے اصول یعنی جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں سب سے پہلے ان کا حق ہے اور ان کا برابر حق ہے باپ دادا دادی نانا نانی یہ سب اس میں داخل ہیں والدین باپ دادا دادا دادی نانا نانی کے بعد جو قریبی رشداروں میں سب سے پہلے آتے ہیں وہ آپ کی اولاد ہیں بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسہ نواسی یہ دوسرے نمبر پہ سب سے قریبی رشداروں میں آتے ہیں بی بی کا میں ذکر اس لئے نہیں کر رہا کہ وہ تو ویسے ہی آپ پر نان نفقہ واجب ہے اس کا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے کہ محتاج ہے یا نہیں ہے وہ تو سب سے پہلے یعنی آپ کو اسی پہ خرش کرنا ہے اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے رشداروں میں اس کے بعد تیسے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے قریبی رشدے بنائے ہیں وہ ہیں بھائی اور بہنوں کے یعنی آپ کے سگا بھائی اور آپ کی سگی بہنیں یہ دونوں برابر کے ہیں ان کے بعد سب سے قریبی رشدار ہیں آپ کے والد کے بھائی اور بہنیں اور اس کے بعد ہیں آپ کی والدہ کے بھائی اور بہنیں یہاں اسلام نے باپ کے رشتوں کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے کیونکہ وراثت میں بھی ان کا حصہ رکھا ہے اور یعنی باپ کے بھائی اور بہنیں جن کو چچا تایا اور پھپی کہا جاتا ہے اور پھر ماں کی طرف سے جو بھائی یعنی آپ کی والدہ کے بھائی اور بہنیں جن کو مامو اور خالہ کہا جاتا ہے اس کے بعد ان کی یعنی آپ کے جو بھتیجے ہیں وہ ہیں یعنی آپ کے بھائی کے بیٹے اور بیٹیاں یعنی بھتیجے اور بھتیجیاں جو برابر ہیں ان کا حق اور پھر بہن کے بیٹے اور بیٹیاں جن کو بھانجے کہا جاتا ہے یعنی بھانجے اور بھانجیاں تو یہ سب سے پہلے ہیں اس کے بعد جو حق آتا ہے وہ آپ کے جو والد کی طرف سے جو کزن ہے یعنی آپ کے چچہ ذات بھائی اور پھوپی ذات بھائی اور چچہ ذات بہنے اور پھوپی ذات بہنے پھر آپ کے جو والدہ کی طرف سے جو آپ کے کزن ہیں یعنی مامو ذات بھائی بہنے اور خالہ ذات بھائی بہنے یہ ترتیب ہے اسی طرح یعنی باپ کے رشتے پھر ماں کے رشتے اسی ترتیب سے آپ چلتے رہیں اور آج کل تو خاندانی سمٹ سمٹ کے چھوٹے موٹے ہو گئے ہیں ایک آدھی ملے گا آپ کو خرش کرنے کے لیے تو یہ ترتیب ہے کہ ان کا حق پہلے ہے تو نورملی تو اتنی تفصیل کی ضرورت پیش نہیں آتی یہ آپ کو ضرورت اس وقت پیش آئے گی جب دو حق آپس میں ٹکرا رہے ہوں یعنی مثال کے طور پر آپ کا اببہ بھی آپ سے قرضہ مانگ رہے ہیں اور آپ کا بیٹا بھی آپ سے قرضہ مانگ رہے ہیں اور دونوں کو سیم ضرورت ہے تو پھر باپ کو ترجیح دینی پڑے گی آپ کو اپنے بیٹے پہ بیٹا قرضہ مانگ رہے ہیں اور بھائی بھی قرضہ مانگ رہے ہیں گزارے کے لیے پیسے نہیں ہیں ضرورت سیم ہے تو پھر آپ کو بیٹے کو ترجیح دینی پڑے گی اپنے بھائی پر بھائی بھی قرضہ مانگ رہے ہیں بہن بھی قرضہ مانگ رہی ہے تو اس میں دونوں سیم ہیں کیونکہ ایک جیسا رشتہ ہے اس میں آدھے آدھے دینے دونوں کو آپ کا جناب چچا قرضہ مانگ رہے ہیں اور بھائی قرضہ مانگ رہے ہیں تو اسلام میں بھائی کو چچا پہ ترجیح دی جائے گی چچا قرضہ مانگ رہے ہیں اور ادھر آپ کے جو ہے وہ مامو بھی قرضہ مانگ رہے ہیں تو پھر چچا کو مامو پہ ترجیح دینی پڑی گی یعنی جب ٹکراؤ ہوگا تو پھر یہ کنفیوزن آپ اس طرح سے دور کر سکتے ہیں تو یہ تفصیل جو ہے اسی طرح چلتی رہے گی اسی طرح قزن قرضہ مانگ رہے ہیں ایک والد کی طرف سے قزن ہے آپ کے اور ایک والدہ کی طرف سے قزن ہے دونوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے تو پھر والد کی طرف سے جو قضان ہے ان کو آپ ترجیح دیں گے تو یہ ترتیب اسی طرح سے جو ہے چلتی ہے اور قرآن میں اس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ جہاں بھی ان رشتوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے تو انہی ترتیب سے اللہ نے ذکر کیا ہے اس ترتیب سے علماء نے نکالا ہے کہ یہ جو ترتیب اللہ نے بیان کیا جیسے قرآن میں سورہ نور میں آتا ہے کہ تمہارے پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں کھاؤ او بیوتی اعمامکم اپنے چچاؤں کے گھروں میں کھاؤ او بیوتی اخوالکم اپنے ماموں کے گھروں میں کھاؤ تو اللہ نے باپ کے رشتوں کو قرآن میں ہمیشہ پہلے ذکر کیا ماں کے رشتوں کو بعد میں لیکن ماں اور باپ میں جو ہیں وہ دونوں برابر کے ہیں یعنی باپ اور ماں دونوں اس معاملے میں برابر ہیں جتنا خرش کرنے کا ثواب باپ پر ملتا ہے اتنا ہی ماں پر ملتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن جب آگے ان کے رشتداروں کی طرف جائیں گے تو پھر ددیال کو ننیال پر ترجیح دی جا رہی ہے یہ لیکن ہر چیز میں نہیں ہے بعض حکام میں ننیال کو ترجیح دی ہے شریعت نے وہ ہے جیسے بچے کو پالنا میہیں بی بی میں اگر طلاق ہو جاتی ہے تو پھر شریعت ننیال کو ترجیح دیتی ہے کہ بچہ ننیال پالے گا ددیال نہیں پالے گا تو یہ تفصیلی حکام ہے تو سب پر خرش کرنا ہے لیکن جب ٹکراؤ ہو جائے گا سیم ضرورت ہوگی تو پھر ترجیح کس کو دینی ہے یہ میں نے ڈیٹیل آپ کے سامنے بیان کیا ایسا نا بلا وجہ خاندان کو لے کے بیٹھ کے نمبر لگا دیں کہ یہ پہلے نمبر پہ یہ دوسرے بھی ہے تیسرے بھی ہے چوتھے پہ یہ تو جب ٹکراؤ ہوگا نا آپس میں آپ کے پاس پیسے کم ہیں اور مستحقین زیادہ ہیں تو اس موقع پر آپ نے اس فارمولے کے تحت ایک دوسرے کو ترجیح دینی ہے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ اتنا دے کہ سب ہی پہ خرش کریں آپ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ اگر مجھے دے تو میں سب پہ جتنا خرش کر سکتا ہوں کروں تو اس لئے سب پہ خرش کریں لیکن اصول کیا ہے جتنا قریب ترین رشتہ ہوگا اس کا حق پہلے ہے اچھا اس آیت سے ہی بھی پتا چلا کہ اللہ نے یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کو الگ سے ذکر کیا رشتہ داروں کو الگ سے ذکر کیا تو اس سے ہی بھی پتا چلتا ہے کہ بھئی رشتہ داروں پہ جو خرش کیا جائے گا وہ محض ضرورت کی بیس پہ نہیں وہ اس لئے بھی کیا جائے گا کہ وہ رشتہ دار ہیں لہذا ان میں اگر کوئی یتیم مسکین اور مسافر نہیں بھی ہے تو بھی دینا ہے کیونکہ یتیم مسکین اور مسافروں کا تو الگ سے ذکر ہو گیا نا کہ وہ تو قوم کے جو مسکین یتیم اور مسافر ہیں وہ تو ویسی محتاج ہیں ان کو تو اس لیے دینے کہ محتاج ہیں رشداروں کو اس لیے بھی دینے کہ محتاج ہیں اور اس لیے بھی دینے کہ رشدار ہیں لہذا اگر کوئی محتاج نہیں بھی ہو تو بھی خرش کرنا ہے ان پر حدیعے کے نام پہ یا صدقے کے نام پہ تو یہ خوب سمجھ لیں اچھا ایک اور کنفیوجن میں یہاں دور کر دیتا ہوں بہت سے لوگ صدقہ خیرات زکاة میں فرق نہیں کرتے تو یاد رکھیں زکاة زکاة کے الگ مستحقین ہیں اس کے لیے صرف رشدار ہونا کافی نہیں ہے اس کے حکام علماء بیان کرتے رہتے ہیں میرے بھی یوٹیوب پہ کلپ موجود ہیں کہ زکاة کس کو دے سکتے ہیں اس کے لیے غریب ہونا شرط ہے اگر رشدار ہے غریب نہیں ہے اس کو زکاة نہیں دے سکتے اس کو فطرہ نہیں دے سکتے اس کو منت کے پیسے یعنی نظر کے پیسے نہیں دے سکتے صدقہ واجبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ غریب بھی ہو اور آپ کے والدین اولاد اور بیوی اور شہر میں سے نہ ہو یہ خوب سمجھ لیں ایک مسئلہ یہاں بات ہو رہی ہے عام صدقات کی عام جو صدقات ہیں جس کو ہم نفلی صدقہ کہتے ہیں تو جب ہم کہتے ہیں صدقی کی رقم ہے تو اس سے مراد نفلی صدقہ ہی ہوتا ہے عام طور پر تو یہ مالدار کو بھی دیا جا سکتا ہے غریب کو بھی غریب کو دینا زیادہ ثواب ہے مالدار کو دینا کم ثواب ہے لیکن دیا دونوں کو جا سکتا ہے لیکن اگر آپ کسی رشدار پر خرش کر رہے ہیں وہ مالدار بھی ہے صدقہ دے رہے ہیں تو پھر ثواب ملے گا اس لیے کہ اگرچہ مستحق نہیں ہے لیکن رشدار ہے تو رشداری کو جوڑنے کا ثواب ملے گا آپ کو تو اس لیے عام صدقات و خیرات میں یاد رکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا مستحق بھی ہو کوشش تو کرنی چاہیے کہ مستحقین کو دیں لیکن اگر غیر مستحق کو بھی دے دیا تو بھی جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں ہمیں ایک اہم ترین سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ نے ہم پر جہاد فرض کیا ہے جہاد کے حکام کیا ہیں یہ میں ذرا یہاں بتاؤں گا جہاد ہم پر فرض ہے کس طرح سے فرض ہے یہ قرآن و سنت کے جو دوسری آیات اور آدیث ہیں ان آیات اور آدیث کو سامنے رکھ کر فقہاں نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے نا چند لوگ ادا کر لیں تو سب کی طرف سے جنازہ ہو جاتا ہے پوری قوم کے لیے کسی میت کا جنازہ پڑھنا ضروری نہیں ہے چند لوگ بھی پڑھ لیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا ہاں سارے ہی پڑھ لیں تو ثواب ملے گا ان کو اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ یعنی چند لوگ بھی کر لیں تو سب کی طرف سے فرضیت ساقط ہو جاتی ہے تو جہاد ایک فرض کفایہ بھی ہے اور بعض صورتوں میں فرض عین بھی ہے عام حالات میں فرض کفایہ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ چونکہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے اور اسلام غیر اسلام کی حکومت نہیں برداشت کرتا تو مسلمان خلیفہ پر مسلمانوں کے امیر اور کمانڈر پر لازم ہے کہ وہ اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے اسلام دشمنوں سے اقدامی جہاد کرے اقدامی جہاد کا مطلب خود ان پر حملہ کرے اور ان کو یہ کہے کہ یا تو تم اسلامی حکومت قائم کر لو یعنی خود اپنی مردی سے قائم کر لو ہمیں اسلام چاہیے اگر اسلام نافذ نہیں کرتے اور خود بھی مسلمان نہیں ہوتے تو دوسرا آپشن تمہارے پاس یہ ہے کہ پھر ہماری حکومت کو تسلیم کر لو اور ہمیں جزیہ دیا کرو پھر ہم تمہاری عبادت گاؤں کی بھی حفاظت کریں گے اور جو ہے تمہاری بھی حفاظت ہمارے ذمہ ہوگی اور تیسرا یہ ہے کہ اگر اس پہ بھی آمادہ نہیں ہوتے تو پھر تلوار ہے پھر لڑائیے تو یہ اقدامی جہاد ہے جو صحابہ بھی کرتے رہے اسلامی خلافتیں بھی کرتی رہیں لیکن اس اقدامی جہاد کے لیے شرط ہے کہ مسلمانوں میں اتنی قوت اور طاقت ہو یہ شرط کن آیات میں ہے یہ سورہ توبہ اور سورہ انفال میں یہ شرط اللہ نے بیان کیا جب وہ آیتیں آئیں گی تو میں انشاءاللہ اس کو بتاؤں گا تو یہ شرط ہے کہ مسلمانوں کے پاس طاقت بھی ہو ایسا نہ ہو کہ حملہ کریں اور لینے کے دینے پڑ جائیں اس کو اقدامی جہاد کہتے ہیں جو اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ مسلمانوں کا ایک امیر ہو اور اس میں کسی ریاست پر حملہ کرنے کی طاقت اور قوت ہو ایفورٹ کر سکتا ہو اتنی پاور میں ہو دوسرا جہاد ہے یہ فرض کفایہ یعنی اگر مسلمانوں کی ایک جماعت مسلمانوں کی ایک آرمی ایک فوج کمانڈر یا حکومت کی نگرانی میں حملہ کر لیتی ہے تو سارے مسلمانوں کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جائے گا اور باقی لوگ گنہگار نہیں ہوں گے تو یہ فرض کفایہ ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ میں طاقت ہو دوسرا ہے جہاد فرض عین وہ جب ہے جب کوئی غیر مسلم کنٹری آپ کے اوپر حملہ کر دے تو پھر ہر مسلمان پر مدد کرنا فرض ہو جاتا ہے اپنی فوج کی اپنی آرمی کی اپنے مجاہدین کی اور وہ ہر لحاظ سے پیسوں کے ذریعے بھی فرض این ہو جائے گا یعنی ان کو اگر سپورٹ چاہیے مالی تو وہ پیسوں کے ذریعے بھی سپورٹ کریں گے اور اگر ان کو جسمانی سپورٹ چاہیے تو خود میدان جنگ میں بھی اتریں گے یہاں تک کہ فقہہ نے بیان کی ہے بعض دفع ایسی کنڈیشن بھی ہوتی ہے کہ پھر عورت کو بھی میدان میں اترنا اگر پڑے اور اتنی ازادہ یعنی مسلمان افرادی لحاظ سے کمزور ہو جائیں تو پھر عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر غلام اپنے مولا کی اجازت کے بغیر بچہ اپنے باپ کی پرمیشن کے بغیر بھی جا سکتا ہے تو حکومت اگر اعلان کرے کہ بھئی ہمارے پاس بورڈر میں لڑنے والے افراد کم پڑ گئے ہیں تو پورے ملک میں جو بھی لڑنے کے قابل ہے آ جائے تو پھر سب پر جس طرح سے حکومت اعلان کرتی رہے گی سب پر فرض ہو جائے گا اور ایسی کنڈیشن میں فوج کے لیے یہ بھی جائز ہوگا کہ اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس مالی لحاظ سے جو ہے نا نقصان ہو رہے ہمیں اور ہم معاشی لحاظ سے کمزور ہو رہے ہیں تو پھر یہ بھی جائز ہوگا فوج کے لیے کہ وہ جبرن لوگوں کا مال چھین چھین کے بورڈر پہ لگانا شروع کر دے کیونکہ اپنے آپ کو غیر مسلم کے شر سے بچانا یہ سب سے پہلے ضروری ہے تو پھر جو ہے وہ حکومت کو اس کی شرن اجازت ہوگی کہ وہ لوگوں سے جبرن مال چھیننا شروع کر دے اور جبرن لوگوں کو بورڈر پہ بھیجنا شروع کر دے اور ان کے مال پہ بھی قبضہ کر لے وقتی طور پر جب تک کی ضرورت ہو ان کے جو ہے تاکہ وہ جو یعنی اس میں ڈیفینس کو سب سے پہلے اسلام نے فوکس کی ہے کہ ہر حال میں اپنے آپ کو قومی سطح پہ مرنے سے بچانا ہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے یہاں تک فقہ نے بیان کی ہے کہ اگر دشمن آپ کے فوجیوں کو قیدی بنا لے اور قیدی ڈھال کے طور پر آپ کے سامنے لے آئے مجاہدین کو کہ بھئی ہمیں مارو گے تو پہلے ان کو ان پہ گولی چلانی پڑے گی اب آپ کے پاس دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے تو آپ کے لیے اپنے قیدیوں کو قتل کرنا بھی جائز ہے یعنی آپ نیت یہ کریں گے کہ میں سامنے دشمن کو مار رہا ہوں لیکن اس کی زمن میں اگر میرے قیدی کو بھی گولی لگتی ہے تو وہ لگنے دیا جائے گا اس لیے کہ ان چند قیدیوں کو بچانے کی خاطر پوری قوم کو نہیں تباہ کروائے جا سکتا تو یہ اصول فقہ نے بیان کی ہے تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب جہاد فرض عین ہو جائے اللہ اس نوبت سے ہم سب کو بچا کے رکھے لیکن اگر ایسی نوبت آئے تو پھر سب پر لڑنا اور سب پر مجاہدین کی مدد کرنا اور جو لڑنے والے بورڈر پہ ان کی مدد کرنا سب کے ذمہ فرض ہو جاتا ہے اچھا یہاں ممکن ہے کسی کو ایک اشکال ہو وہ اشکال یہ ہو جیسے کہ بہت سے غیر مسلم اشکال کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور سے پھیلائے کیونکہ قرآن میں اللہ نے صاف حکم دیا کہ قتال فرض ہے اور میں نے بتایا قتال کی دو قسمیں ایک فرض کفایہ فرض عین فرض کفایہ ہے کہ مسلمان خلیفہ خود سے کسی غیر مسلم ریاست پر حملہ کرے اور یہ بات قرآن میں دوسرے مقام پر بھی ہے سورہ توبہ میں آئے گی انشاءاللہ تفصیل سے قاتل اللہ یلونکم من الكفار اے ایمان والوں تمہارے جو قریبی کفار ممالک ہیں ان سے قتال کرو لڑو تو کسی کو بھی اشکال ہو سکتا ہے کہ یہ تو خود سے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ دوسروں سے بھڑو جا کے تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ میں نے جیسے بتایا اسلام میں دو جہاد ہیں کہ فرض کفایہ اور فرض عین تو یہ جو فرض کفایہ والا جہاد ہے نا اس کو اقدامی جہاد بھی کہتے ہیں اور جو فرض عین ہے اس کو دفاعی کہتے ہیں یعنی ایک ہوتا ہے اپنے دفاع میں لڑنا کوئی غیر مسلم کنٹری یا آپ کے یعنی جو بھی اسلام دشمن کنٹری ہے آپ کے ملک پہ حملہ کرے تو یہ دفاعی پوزیشن میں آپ جب آتے ہیں تو یہ فرض عین ہوتا چلا جاتا ہے سب سے پہلے فرض ہوگا آپ کی آرمی پہ اس کے بعد اگر آرمی کمزور پڑ رہی ہے تو جو آرمی کو سپورٹ کرنے والے ہیں پھر اس کے بعد جوان لوگوں پر پھر جوان اگر نہیں ہو تو یعنی مردوں پر مرد پورے نہ ہو رہے ہو تو پھر عورتوں پر عورتوں میں نہ ہو تو بچوں پر یعنی یہ ون بائی ون جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہر ایک پر فرض ہوتا چلا جاتا ہے جتنے افراد کی ضرورت ہوگی جب تک وہ ضرورت پوری نہ ہو تو یہ یہ فرض عین ہی رہتا ہے اس کو کہتے ہیں دفاعی جہاد اور یہ جو فرض کفایہ والا جہاد ہے یہ کہلاتا ہے اقدامی یعنی انہوں نے حملہ نہیں کیا بلکہ آپ حملہ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے پہلی قسم جو ہے جس کو دفاعی کہتے ہیں اس پر تو کسی کو اشکال نہیں ہوگا کیونکہ اپنے دفاع میں لڑنا تو ہر ایک کا رائٹ ہے اقدامی جہاد پر بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اقدامی جہاد کی آیتیں ہی بدل دی ہیں قرآن کی اس کی تفسیر ہی بدل دی ہے کہ بھئی ہم لوگوں سے کیوں یعنی یہ تو ہمارا ایک گویا کہ نیگیٹیوی امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کوئی نہ بھی لڑے تو بھی ان کو حکم ہے کہ وہ لڑے تو یہاں خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو غیر لوگوں کو مسلمان بنا رہے ہیں اس اشکال کا خوب اچھی طرح جواب سمجھیں اس اشکال کے دو جواب ہیں ایک ہے تحقیقی اور ایک ہے الزامی تحقیقی جواب کہتے ہیں کسی بھی چیز کا جو واقعی جواب ہوتا ہے اور الزامی کہتے ہیں کہ اس جواب کو اگر آپ تسلیم نہیں کرتے تو سامنے والے کو کہا جاتا ہے آپ بھی یہی کام کر رہے ہو تو الزامی جواب اس کا یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ریاستیں وجود میں آئی ہیں سب کے پیچھے تلوار اور بمی ہیں یہ صرف اسلام کا نہیں ہے جہاں بھی آپ دنیا میں آج ریاست دیکھ رہے ہیں کوئی مضبوط ریاست یہ جمہوریت اور الیکشن کا سسٹم تو اب جا کے شروع ہوا ہے نا کہ الیکشن سے ووٹنگ ہوگی اور جو ہے پھر الیکشن کے ذریعے سیلیکشن ہوگی وزیر اعظم اور صدر کا انتخاب ہوگا ورنہ اب تک دنیا میں جتنی ریاستیں وجود میں آئی ہیں وہ تو ساری تلوار ہی کی طاقت سے آئی ہیں جو طاقتور ہوتا تھا وہ غالب آ جاتا تھا اور اس طاقت کے بلبوتے پر قائم ہونے والی حکومت اس حکومت نے پھر جو ہے نا اس میں جمہوریت چلی ہے کہ صدر کا سیلیکشن کیسے ہوگا وزیر اعظم کا کیسے ہوگا تو اس جمہوریت کا تو اسلام بھی قائل ہے کہ آپ کی ایک ریاست جب قائم ہو جائے تو اس میں خلیفہ کا انتخاب جو ہے وہ پھر جو سمجھدار لوگ ہیں ان کی رائے سے منتخب ہونا چاہیے جیسے تلوار کی طاقت سے مکہ تو فتح ہو گیا لیکن آگے جو مسلمانوں کے خلیفہ بنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ پھر مسلمانوں کی آپس کی جو رائے ہے اس میں زیادہ تر مسلمانوں کا یہی مشورہ تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بننا چاہیے تو یعنی بعد میں امیر اور صدر کی جو سیلیکشن ہے وہ جمہوری طرز پہ بھی ہو سکتی ہے وہ کسی اور طرز پہ بھی جو بھی جس زمانے کے لحاظ سے آپ کو صحیح مناسب راستہ مل رہا ہے اسی راستے سے ہونی چاہیے لیکن ریاست کا قیام دنیا میں جہاں بھی ہوا ہے وہ تلوار ہی کی طاقت سے ہوا ہے تو اسلام نے کوئی ایسا اچھمبہ کام نہیں کیا جو دنیا اس سے واقف ہی نہیں تھی بلکہ وہی کام کیا جو دنیا میں رائش تھا اور اب بھی رائش ہے آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان تو تلوار کی طاقت سے نہیں بنا گورا نکلا بہارل تلوار کی طاقت سے ہے برے صغیر سے اس کے پھر ملک دو ڈیوائیڈ ہوئے انڈیا اور پاکستان آزادی جو ملی ہے وہ بہارل اس کے پیچھے تلوار کی طاقت ہی تھی اور گورے نے جو ہندوستان پہ قبضہ کیا وہ بھی تلوار ہی کی طاقت سے قبضہ کیا ہے وہ بھی اس کی جنگ ہوئی ہے بقاعدہ اس نے لڑائی لڑی ہے مسلمانوں کو مختلف جگہوں پر ہندووں کو اور مسلمانوں کو شکست دی اس نے تو اس لئے یہ فضول قسم کی بات ہے بلکل کہ جی وہ تلوار کی طاقت سے اسلام پھیل ہے دنیا میں جو چیزیں بھی پھیلی ہیں وہ اس کے پیچھے تلوار ہی رہی ہے ہاں ایک ہوتی ہے تلوار حق کے ہاتھ میں اور ایک ہوتی ہے تلوار باطل کے ہاتھ میں تو فرق یہ نہیں ہم نے یہ نہیں سوچنا ہے کہ تلوار سے چیز پھیلائی جا رہی ہے یا اخلاق سے دیکھنا یہ ہے کہ پھیلائی کیا جا رہا ہے اگر ظلم پھیلائی جا رہا ہے تو اس کے لئے تلوار اٹھانا غلط ہے اگر حق کو پھیلائی جا رہا ہے تو تلوار اٹھانا کہ اسلام نے جب تلوار اٹھائی ہے تو وہ حق کے لیے آواز اٹھائی ہے وہ باطل کے لیے نہیں اٹھائی اور اسلام کے مقابلے میں جو تلواریں اٹھی ہیں وہ باطل کے لیے اٹھی ہیں وہ حق کے لیے نہیں اٹھیں ہیں تو یہ جو فضول قسم کی ایک بات کی جاتی ہے کہ اخلاق سہی سب کچھ پھیلا دو تو ان لوگوں سے ہم کہتے ہیں آج آپ اخلاق سے کیوں نہیں پھیلا رہے آج امریکہ کے پاس اتنی بڑی آرمی کیوں ہے وہ افغانستان پر حملہ آرمی کے ذریعے کیوں کرتا ہے یوکے کی اتنی بڑی آرمی کیوں ہے اور وہ آسٹیلیا جو وجود میں آیا ہے یہ تلوار کی طاقت سے وجود میں آیا ہے پورا کنٹری بن گیا وہاں کے لوگوں کو زبردستی علام بنایا گیا تو اس لیے اہم ترین بات یہ ہے کہ تلوار سے پھیلائے کیا جا رہا ہے ایک بہت بڑے عالم نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ جو ہمیں یہ تانہ دیتے ہیں کہ آپ تلوار سے پھیلیں ان کو یہ کہا جائے کہ اسلام نے تلوار سے توحید پھیلائی ہے شراب کا خاتمہ کیا ہے زنا کا خاتمہ کیا ہے انصاف کو دنیا میں پھیلائی ہے اسلام نے حقوق کی بات کیے اور آپ نے جو بموں کے ذریعے پھیلائے ہیں وہ کیا ہے پوری دنیا کو سودی نظام میں آپ نے لپیٹ دیا پوری دنیا میں زنا کو آپ نے لیگل قرار دے دیا ہومو سیکس کو آپ نے لیگل قرار دے دیا پوری دنیا میں اس بےہودگی اس غیر فطری طریقوں کو اور جو فیملی سسٹم کو آپ نے تباہ و برباد کیا بم کی طاقت کے ذریعے تو پہلے آپ اس سوال کا جواب دیں پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے تلوار کے ذریعے کیا پھیلائے تو یہ تو ہو گیا الزامی جواب دوسری بات یہ ہے کہ تلوار کے ذریعے اسلام نہیں کبھی بھی پھیلائے جاتا یاد رکھیں اسلام میں صاف طور پر سورہ آل عمران کی آیتیں لا اقراح فی الدین دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے تلوار سے ظالم حکومت کا خاتمہ ہوگا لوگوں کو مسلمان بنانا یہ تلوار کے ذریعے جائز نہیں ہے تو اسلامی حکومتیں دنیا میں جہاں بھی پھیلی ہیں انہوں نے تلوار کی طاقت سے ظالم ریاستوں کو تو ختم کیا ہے لیکن کسی کو مسلمان آج تک اسلامی تاریخ میں یہ نہیں کوئی ثبوت پیش کیا جا سکتا کہ کسی ایک فرد کو بھی مسلمان بنایا گیا وہ تلوار کے ذریعے ہندوستان میں محمد بن قاسم نے سب سے پہلے حملہ کیا تھا اس کے بعد بھی فاتحین آتے رہے اور تقریبا ہزار سال ہندوستان میں اسلامی حکومت رہی ہے جس میں بنگلہ دیش بھی تھا پاکستان بھی تھا اور انڈیا بھی تھا تو اس میں حکومت کا لوہ تو اسلامی تھا لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی ایک ہندو کو بھی تلوار کے ذریعے مسلمان بنایا ہو بلکہ لوگوں کو مذہبی آزادی تھی اور یہ گوروں نے اعتراف کیا ہے جامیت رشید کی ایک ڈاکومنٹری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برطانوی سامراج نے ہمیں کیسے لوٹا یہ بڑی زبردست ڈاکومنٹری انہوں نے بنائی ہے اس ڈاکومنٹری میں گوروں کے کتابوں سے حوالے دیئے ہیں انہوں نے کہ جب گوروں نے ہندوستان کی سرزمین پہ قدم رکھا وہاں اسلامی حکومت تھی مغل بادشاہ تھے تو کس قدر آمن و آمان تھا سکھ ہندو عیسائی مسلمان سب ملجل کے محبت کے ساتھ رہا کرتے تھے ہندووں کے مندر آباد تھے سکھوں کے جو گردوارے ہوتے ہیں وہ آباد تھے عیسائیوں کے چرچ آباد تھے مسلمان حکمران ان تمام عبادت گاؤں کی حفاظت کیا کرتے تھے ہندووں کو بھی آمن دیا تھا عیسائیوں کو بھی آمن دیا تھا لیکن سپیریئر اسلام تھا حکومت اسلام کی تھی یعنی سسٹم اسلامی تھا تو اسلام کے سسٹم میں خود بخود اتنی لچک ہے کہ وہ غیر مسلموں کو ان کے مذہب پہ چلنے کی آزادی دیتا ہے وہ کہتے ہیں بھی آخرت میں تم سے حساب ہوگا دنیا میں تلوار کی نوک سے کسی کو مسلمان نہیں کیا جائے گا تو اس سسٹم کو نافذ کرنے کے لیے اسلام تلوار اٹھانے کی آپ کو نہ صرف اجازت دیتا ہے برکہ آپ پر اس جہاد کو فرض قرار دیتا ہے لیکن اس کی شرط میں بار بار بیان کرتا ہوں کہ اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنے وسائل ہوں اتنی طاقت ہو ایسا نہ ہو کہ وسائل سے اور اسباب سے ہٹ کر آپ کوئی کام کریں اور اوپر الٹا آپ پر وبال آ جائے تو چونکہ مسلمانوں کے پاس اس وقت ایسے وسائل نہیں ہے ایسے اسباب نہیں ہے اپنے ہی دفاع کرنا مشکل ہو رہا ہے اس لیے اس وقت جو ہے نا تقریباً سنجیدہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اخدامی جہاد کی قطن اجازت نہیں ہے آپ کوئی نہ کوئی آپ کا ایک خلیفہ ہے نہ کوئی ایک ریاست ہے مضبوط جو پوری سارے مسلمانوں کو متحد کرے پہلے تو خلیفہ کی آواز لگتی تھی سارے مسلمان جمع ہو جاتے تھے اب آواز لگے گی تو کچھ ادھر جائیں گے کچھ ادھر جائیں گے کچھ آپ ہی کی اپنی آپ کی ٹانگیں کھیچنا شروع کر دیں گے تو اس لیے اخدامی جہاد جو ہے موقوف ہے لیکن اس کا جو اصل فلسفہ اسلام کا وہ میں نے آپ کو بتا دیا تو نظام اسلام یعنی اللہ کی زمین پہ اللہ کے علاوہ کی حکومت اسلام برداشت نہیں کرتا اسلامی حکومت ہوگی اس کے تحت غیر مسلم رہیں گے جبکہ غیر مسلم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت ہماری ہو اور اس کے تحت ہم مذہبی آزادی دیں یعنی جیسے آپ دائیں نا جتنے بھی لیبرلز کنٹریز ہیں سیکولر کنٹریز ہیں ان میں مسلمانوں کو مذہبی آزادی ہے لا ان کا غیر اسلامی ہے لیکن مسلمانوں کو آزادی ہے کہ آپ اپنے مذہب پہ چل سکتے ہیں اسلام بالکل اس کے برس کی بات کرتا ہے اسلام کہتا ہے لا اسلامی ہوگا اور ہم آپ کو پرمیشن دیں گے کہ آپ اپنے مذہب پہ چل سکتے ہیں اسی سے یہ بات بھی ہم بار بار پاکستان میں اپنے ملک میں ہم اٹھاتے ہیں یہ بات کہ بھئی آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مذہبی آزادی ہم دیوئی ہے مسدیدیں بھی آباد ہیں ہندووں کے چرچ بھی آباد ہیں یہ مذہبی آزادی تو بھئی امریکہ میں بھی ہے ہمیں لا اسلامی چاہیے آئین ہمارا اسلامی ہونا چاہیے اور آئین کے تحت جو عدالتوں میں جو فیصلے ہوں وہ اسلام کے مطابق ہونے چاہیے یہ اسلام کا حکم ہے اور اسی کے لیے جہاد کو اسلام نے فرض کیا ہے اور ایک تحقیقی جواب اس کا یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے اس پر حکومت کا اصل حق اللہ کا ہے تو اللہ اپنے بندوں کے ذریعے اپنی حکومت کو قائم کرنا چاہتا ہے اس دنیا میں اپنے نظام کو قائم کرنا چاہتا ہے جیسے اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اس زمین کا خلیفہ بنائے خلیفہ کہتے ہیں نائب جو اس کے حکم کو نافذ کرے تو آدم علیہ السلام کا مقصد محض انفرادی عبادت نہیں تھا بلکہ آدم علیہ السلام کا مقصد اللہ کے دین کو اس زمین پر نافذ کرنا تھا اسی مقصد کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایسے صحابہ تیار کر دی ہے خود بھی اور پھر بعد میں آپ کے صحابہ نے ایک بہت بڑے خطے پر اسلام حکومت قائم کی جس کو قرون اولہ کہا جاتا ہے اور صدیوں تک آباد دنیا پہ مسلمان حکومت کرتے رہے اور مسلمان سے مراد مسلمان قوم ہرگز نہیں ہے بلکہ اسلام حکومت کرتا رہا کیونکہ قبران تو آتے جاتے رہتے ہیں اسلام کو اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ کون آ رہے اور کون جا رہے اس میں ترک بھی خلیفہ رہے ہیں عرب بھی خلیفہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی مختلف قوم مسلمانوں کی حاکم رہی ہیں تو قوم پرستی اسلام میں نہیں ہے کوئی بھی قوم حاکم بن سکتی ہے اسلام سسٹم کو دیکھتا ہے کہ نظام اسلامی ہونا چاہیے یہاں تک کہ اگر غیر مسلم ریاست آپ اس پہ اٹیک کرنے ہیں وہ کہیں بھئی اس سسٹم کو ہم نافذ کر دیں گے تو آپ کو اٹیک کرنے کی اجازت نہیں ہے پھر ان کے اوپر کیونکہ ہمیں اور جبکہ جو غیر مسلم کی لڑائی ہے وہ زمین کے لیے ہوتی ہے ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں ان کو وسائل چاہیے ہوتے ہیں عراق کے قومے پہ قبضہ کرنا ہے یا مختلف ملکوں کے وسائل پہ قبضہ کرنا ہے ان کی جنگ ہوتی ہے وسائل کے حصول کے لیے تو یہ عجیب بات ہے کہ اسلام اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جب جنگ لڑنے کا حکم دے اس جنگ کو آپ دہشتگردی سے تعبیر کریں اور جب آپ دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ کریں تو اس جنگ کو آپ عین اسلام بلکہ اسلام تو نہیں یعنی عین فطرت اور دہشتگردی کے خاتمے سے تعبیر کریں تو یہ عجیب و غریب سی تخصیم ہے جو ممکن ہے آپ اپنے آپ کو تو مطمئن کر سکے لیکن دنیا میں کوئی بھی سمجھدار آدمی آپ کی اس تخصیم سے مطمئن نہیں ہوتا یہاں ایک اور اشکال کا میں جواب دوں بہت سے لوگ محمد بن قاسم کو لٹیرا کہتے ہیں کہ ہندوستان پہ آیا تھا تلوار چلانے کے لیے یہ ہندوستان تو ہندووں کا تھا تو یاد رکھیں دنیا میں کوئی بھی زمین کسی بھی قوم کی نہیں ہے محمد بن قاسم جب ہندوستان پہ اس نے اٹیک کیا ہے تو ہندوستان پہ جو پہلے حکومتیں تھیں وہ بھی کوئی الیکشن سے وجود میں نہیں آئیں تھی وہ بھی راجے اور مختلف قسم کے جو سلاتین تھے انہوں نے جبرن ہی لوگوں پہ غبضہ کیا تھا تو یہ عجیب بات ہے کہ آج بہت سے ہمارے پڑھے لکھے لوگ محمد بن قاسم کو اس جیسے مجاہد کو تو ماذا اللہ لٹیرے سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس نے آکے دوسروں کی سرزمین پر اس تلوار کے زور سے حکومت قائم کی تو وہاں جو پہلے سے حکومتیں تھیں وہ بھی تلوار ہی کے زور سے قائم ہوئی تھی اور تلوار ہی کے زور سے ان سے حکومتیں چھینی گئی ہیں اور یہ دنیا کا ایک فطری نظام ہے کہ طاقت جس کے پاس ہوتی ہے حکومت وہی کرتا ہے یہ ایک نظام ہے تو اسلام نے اس لیے حکم دیا کہ طاقت جو ہے وہ اہل اللہ کے پاس ہونی چاہیے اہل حق کے پاس ہونی چاہیے اگر ان کے پاس نہیں ہے تو ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ طاقت اکھٹی کریں طاقت بنائیں آپ تاکہ یہ ظالم لوگوں کے پاس طاقت نہ جائے تو یہ پوری ڈیٹیل ہے پوری تفصیل ہے چونکہ ٹاپک بہت اہم تھا اس لیے میں نے اس کو اتنی ڈیٹیل سے اور اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے تو اخدامی جہاد کیا ہوتا ہے اور دفاعی جہاد کیا ہوتا ہے یہ ٹاپک چونکہ یہاں مکمل ہو گیا اور یہ رکو بھی ہاں مکمل ہو گیا وقت اگرچہ ہمارا باقی ہے لیکن ہم انشاءاللہ اگلے رکو کو اگلے رکو کو ہم انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں بیان کریں گے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے اچھا ایک بات اور یہ اہم رہ بھی گئی ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے زمین میں خلافت کے لئے بھیجانا تو اس خلافت کی تکمیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی آخری نبی اور اس کی مکمل تکمیل پران و سنت سے پتا چلتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہوگی یہ بھی اسی ٹاپک کا حصہ ہے بہت اہم حصہ ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آکے اقدامی جہاد کریں گے مسلمانوں کا دفاع تو کریں گے لیکن آگے اقدامی جہاد کریں گے اور صحیح آدیث سے یہ بات ثابت ہے بخاری اور مسلم کی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ تم پر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور ان کا کام کیا ہوگا کہ وہ جب جہاد کریں گے حضرت مہدی کی قیادت میں جہاد ہوگا حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی مختدی بن کے نماز پڑھیں گے اور پھر کمانڈر بن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جہاد کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقتل الخنزیر دنیا سے خنزیر کو ختم کر دیں گے وَا يَزَعُلْ جِزِيَا اور جِزِيَا کو ختم کر دیں گے یعنی ابھی تو جب تک صحابہ لڑتے رہے اور ہمارے اصلاف لڑتے رہے اس میں یہ تھا کہ یا تو اسلام قبول کرو یا جِزِيَا دو یا پھر لڑو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جِزِيَا کے نظام کو ختم کریں گے کیا مطلب ام الاسلام و ام السائف کہ اب حجت اتنی تام ہو چکی ہوگی اسلام دنیا میں اتنا پھیل چکا ہوگا اور اسلامی تعلیمات لوگوں کو سب پتہ چل چکا ہوگا اسلام کے بارے میں کیونکہ شروع میں اسلام کے بارے میں بہت سے غیر مسلموں کو معلوم نہیں تھا تو اس لئے اللہ نے اس حکم نہیں دیا کہ قتل کیا جائے بلکہ جِزِيَا دو اور اپنے مذہب پہ چلو لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو یہ جزیعہ کا نظام ختم ہوگا اللہ کی حجت اپنے بندوں پر تمام ہو چکی ہوگی اسلام اتنا لوگوں اس سے واقف ہو چکے ہوں گے کہ آپ کے پاس پھر دو ہی آپشن ہوں گے یا تو اسلام یا تلوار تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی اعلان کریں گے کہ بھئی یا تو اسلام مانو یا تلوار ہے تو اب یعنی سو فیصد اسلامی حکومت پوری دنیا پہ قائم کر دی جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ احادیث میں ہمیں خوشخبریاں ملتی ہیں بشارتیں ملتی ہیں اور یہ کام اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس لیے لے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا اللہ نے بتایا کہ انہوں نے اپنے گمان کے مطابق قتل کیا حقیقت میں وہ قتل نہیں ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں چونکہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن آج کل یہودی ہیں اور جو دنیا میں اسرائیل کا سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ دنیا کی ہر بد امنی کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے انہی دشمنوں سے لڑنے کے لیے نازل ہوں گے اور قرآن سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے پہلے اس وقت جتنے اہل کتابیں حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آئیں گے بہت سے یہودی قتل ہو جائیں گے اور عیسائی ایمان لے آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو یہ جو اسلام کی آخری جنگ ہے یہ اہل یہود سے ہوگی تمام مسلمان حضرت عیسیٰ کی قیادت میں یہودیوں سے لڑائی لڑیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کی سیلیکشن کی وجہ میں نے بتائی کہ یہودیوں سے انتقام اس لیے لیا جائے گا حضرت عیسیٰ کے ذریعے کہ یہودیوں نے ہی سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ پر ظلم کیا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ بن بریم کو یہ فضیلت دیا کہ ان کی قیادت میں اسلام دنیا میں غالب ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کی تکمیل ہو جائے گی حدیث کا مفہوم ہے پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی پوری دنیا میں اسلامی حکومت ہوگی تو اللہ تعالی زمین اور آسمان کی برکتوں کو کھول دے گا ترمیزی کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے کہ ایک انار کا دانہ ایک انار کا جو چھلکہ ہے سائبان کے طور پر لوگ استعمال کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انگور کے دانے کو نچوڑ کے کئی لوگ سہراب ہو جائیں گے کیونکہ دنیا سے بلکل بہیائی کا برائی کا خاتمہ ہو چکا ہوگا جس مقصد کے لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا اس مقصد کی تکمیل حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے ہوگی قرب قیامت میں اور اس کے بعد پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال اتنا کیونکہ دنیا میں کرپشن ختم اور انصاف اتنا ہوگا کہ سب لوگ مالدار بن جائیں گے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی زکاة کے پیسے لے کے پھرے گا کہ کوئی ملے مجھے زکاة کا مستحق اور کوئی زکاة لینے والا نہیں ہوگا تو یہ تکمیل اس کی ہوگی اور یہ بھی جہاد ہی کے ذریعے ہوگی اور قرب قیامت میں ہوگی اور اللہ تعالی ہم سب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار عصابت تغز الہندہ و عصابت تکون معیس ابن مریم میری امت کی دو جماعتوں پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے ایک وہ جو ہندوستان پر حملہ کرے گی جو محمد ابن قاسم اور ان کے ساتھیوں نے حملہ کیا اور دوسری وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے لڑائی کرے گی تو یہ دو جماعتوں کی نبی نے بشارتیں دی یہ سب انہیں آیت کے تحت داخل ہیں لیکن پھر میں یہ ارز کروں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ان جہاد کے جذبات سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھا لے تو جہاد جن تفصیلات کے ساتھ فرض ہے وہ تفصیلات علماء سے پوچھے بغیر آپ خود کسی کیا حصہ نہ بنیں کیونکہ بہت سے آیتوں کو لوگ غلط لے جا کے نوجوانوں کو مسی یوز بھی کرتے ہیں اور وہ پھر واقعی دہشتگردی میں وہ نوجوان استعمال ہوتے ہیں تو جہاد کے کونسپ کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے جو میں نے تفصیل سے آپ کو بیان کیا وما علینا اللہ البلاء